مدینہ کی زندگی فقر و فاقع کی ہے بہاں تو ایک دن بھی نبی بھوکا نہیں شویا یہاں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خندق کھا رہا ہے یہ ہم قدائی کر رہے ہیں بارش بھی ہوگی موسم بھی شردی کا ہے ہوا چل رہی ہے آزمائش اللہ بھی بیٹا ہے زمین نیچے سے تھنڈی ہے برسی بھی زمین ہے یا رسول اللہ کب کبی تا رہا ہے یا رسول اللہ یہ بھوک ہمارے برا حال ہے یہ پتھر بانو اتنی کمجوری اور ضعیفی تھی کہ ایک پتھر سے بھی جسم کو سیدھا نہیں رکھا جا سکتا تھا دو پتھر مانے حالت یہ ہے لیکن عمل کیا عمل یہ ہے کہ اس حالت میں بھی سلاتین عالم کو خط لکھا جا رہا ہے کہ اسلم پسلم ہماری حکومت کو ہمارے دین کو قبول کر کے کفر کو چھوڑو تو ہماری پناہ میں آ جاؤ آج ہماری ہم جون جون کرتے ہیں امریکہ اس کے موں میں پیشاب اس سے ڈرنے والے کے موں میں بھی پیشاب خدا کو بھی مانتے ہو پھر اس سے اندرتے ہو تمہارا خدا کیا ہے امریکہ سے کمچور ہے کیا نبی نے چھوڑ بولا کیا یہ بدر کا واقعہ ہوا نہیں کیا احد کا واقعہ ہوا نہیں کیا پانچ ہزار شفاہیوں میں سے نبی کو اللہ بلکل شہی سلامت نکال کر نہیں دے گیا یہ واقعات ہیں یہ خواب نہیں ہیں فکشن نہیں ہیں تصورات نہیں ہیں افسانہ ناورڈ ڈراما نگاری نہیں ہیں یہ حقائق ہیں آج بھی حضرت بارے کے نامی رحمہ اللہ کے زمانے کا عجیب و قریب باقیہ وقت کا فرعون سے زیادہ مغلول و متقبل 25 پنجاب کا وزیر آلہ مستر سکندر حیات کیوان حکومت کی کہنے پر بجبر بغاوت کا مقدمہ بنایا سرکاری ریپورٹر مستر ندھرام ہندو تھا اور ایک حورس پر مستضاد عجیب بات اللہ کی شاند ہے گجرات کے زنہ نے ایک گاؤں ہے اس کا نام مدینہ ہے وہاں کے سید حضرات اس مقدمے میں گواہ بنے جھوچی گواہی جھوچی گواہی اور ان مقدموں میں کم سے کم سزا بغبور دریائے شور کالا پانی برنا سزا موت اللہ کو مان کر تو دیکھو پھر کیا ہوا جس مقدمے میں کالا پانی سے کم سزا نہیں یا سزا موت ہے جاں عمر قیدہ اور کالا پانی ساری زندگی وہیں رہے وہیں مر جائے اس مقدمے میں سے اللہ پاک نے یوں نکالا جیسے مکھن سے بال نکلتا وہ گواہ آ گیا خود وہ گھر جاگر رونے لگ گیا اس نے دکھا اپنی ساری داستان اللہ دہرام میں اپنی اس کی بیوی پوچھتی ہے روزہ کیمہ پریشان میت کیوں نہیں آتی کہنا میں بہت بڑا جرم کر رہا ہوں کہ جس آدمی کے خلاب میں جھوٹی گواہی کی ڈائیوی اس کی تقدیر کی منتب کر رہا ہوں جب میں اس کی شکت دیکھتا مجھے آسمانوں کے اوتار رشی اور منی یاد آتے اور اس نے یہ کہا نہیں ہے جو مجھ سے دکھوا آیا جا رہا ہے میرے کہنے پر وہ پھانسی رکھ جائے گا میرا کیا بنے گا یہ اللہ ہے جس کا دلوں پر قبضہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی دو اونیوں میں ساری مخلوق کے دل ہیں بین الاسبائی چاہے تو یوں گھما دیں چاہے تو یوں گھما دیں اللہ نے اس کا دل پھیر دیا جماعت اس زمانے میں تھی الحمدللہ طاقت بر تھی ساتھی تھے جماعت کوئی ہوائی مخلوق کا نام تو نہیں پرندوں دل میں انسان ہوتے ہیں فکر و نظر کو لے کر چلنے والے ایک عقیدے پر چلنے والے ایک نظام کو لانے والے ساتھیوں کے ساتھ دارام نے کہا دے میں میرا ضمیر مجھے زندہ نہیں رہنے کہا پھر ٹھیکا اللہ تبکل کرو وہ آیا پھر پھولی حکومت نے زور لگا دیا کہ اس کو عدالت میں نہ پیش ہونے تو زندہ مردہ اس کو غائب کرتے الحمدللہ وہ عدالت میں پیش ہوا اس نے عدالت میں پیش ہو کر وہ اثر ڈائری جو آبھی جرادی گئی تھی جو نقل دولوں ڈائری میں پیش کرتے یہ کس نے کیا سارا اللہ کس نے کیا کس نے کیا اللہ نے دم دم جیر دیناج پور بنگال دیناج پور عملی ہے انگریز اس جیر میں ان قیدیوں کو رکھتا تھا جن سے جان چھڑوانا چاہتا تھا کہ یہ مر مر آ جائے اب بجھے ماتے وہاں کالا بخار اس کو کہتے ہیں یہ ارقام ای قسم لیکن خوف ناک وہاں یہ بلکل یہ ایک انچ کے برادر موٹا مچھر ہوتا تھا وہ کمبخت جہاں کارتا تھا ایک تو بخار ہو جاتا تھا اور دوسرا وہاں پھنسی نکتا تھا بالعموم انگریز جن قیدیوں سے جرم تو ان کا اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا سلا زیادہ دے نہیں سکتا تھا ان کو ان جیروں میں بھیجیتا تھا جیسے آج کل نیوارے کی جیر میں لاہور یہ عزیت دینے کے لیے یہ جو بکلا بیچاروں کو پکڑ پکڑا کر دور دور تک عزیت ہو ان کے رشتے داروں کو ملنے میں آنے یہ انسان یہ ہے انسان شرد اس لیے کہ ان کو غائب لکھو ان کو مارو ان کو پیٹو ان کو زرین کرو ان کو دور دراج لاکھوں پر بھیج دو وہاں ان کو ان سیڈوں میں بند کر دو جن سیڈوں میں روشری نہیں جن سیڈوں کے اندر ہوا نہیں جاتی یہ تنگ آئیں گے پریشان ہوں گے بیمار ہوں گے ہو سکتا گم مرچا اصول ان کا یہی ہے نا کہ مشکر وردی مین کی بات نہیں مانی وہی دنیا کے اندر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ججوں کے ساتھ سپریم کورڈر ہائی کورڈ کے ججوں کے ساتھ یہ دنیا سپریم کورڈ کو تعلیٰ لگا دیئے فالٹ کھڑی کر دیئے ہرمایا کہ وہاں ڈال دیا گیا بخار ہو گیا بخار پھک کے ہوگا تھا برکل آدمی چل پھر ضعیفی ہو جاتی میں بڑا پریشان تھا یہ تو ہو نہیں شکتا کہ میں جھک جاؤں اس کے سامنے اور میں معافی مانگ رہا اور بارک وارے لوگوں کا بھی یہ ہا کہ میں ایک دن بہت سے جو پہر کے وقت دیتا ہوا تو اچانک میری نگاہ پڑی چنگلہ جو ہٹتا ہے لوگے کا میں نے کہا کہ ایک سانک اس پہ سے اندر باخل ہونے جب کوشش کر رہا تھوڑی دل بعد وہ آگئے میں نے پہلے فورا ارادہ کہ جوتا اٹھاؤں اس کو مارک کہ موزی ہے کسی کو نقصان دیکھا تو حضور نے کہا قطر الموزی قبل العزہ کہ موزی کو عزہ پہنچانے سے کہہ رہے مرد پھر میرے جنرے مہاں آیا تھا کہ پاولا اس کو دیکھتا اس کا آنا عام سانپوں کی طرح نہیں میں بالکل دیکھتا میں بلکل دیکھتا میں بلکل یوں پھن دہراتا وہ آرام سے بغیر کچھ آواز نکالے ادھر دیکھتا دیکھتا آیا میرا پانی کا لوٹا پھرا ہوا پڑا تھا وہ میں پاس رکھتا تھا پیاس رکھتا کی جسم میں جبن ہوتی تھی وہ پانی تھوڑا بہت نکال تھا پھنسیوں پر جام مچھے میں کھاٹا ہوتا وہ سانپ میری طرف نہیں آیا سیدھا اس لوٹے کی طرف میں اور اس نے اپنا موں اس لوٹے میں ڈال کر جیسے گھونٹ پھرا ہے ایک گھونٹ پھر کے لوٹے میں کلی کی پھر دوسرا پھر تیسرا پھر سام واپس تھا اور فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئے کہ عطا اللہ یہ اللہ فاغ نے تمہارا علاج کیا میرے دل میں یہ بات آئے کہ یہ پانی اب ان پھنسیوں پر لگاؤ جب میں نے لگایا تو ایسی ہو گیا جیسے برف کی تھنڈک ہو گئی بخار کی عطا نے دور کر دیا پھنسیاں بھی ختم ہو گئیں وہ اپنا زہر جی تھا وہ اس میں شامل کر کے چلا گیا اس کا زہر اتنی ہی مقدار میں اللہ نے اس سے ڈروایا کتنا ہمارے لئے مفید تھا پھر اللہ نہیں میرے دل میں یہ بات لابی وہ سارا عملہ جیل کا پریشان کہ یہ رات کو تو مرنے والے ہو رہے تھے ہم ان کے لاشوں کا بندوبست کر رہے ہیں سب ہٹے کٹے مشٹنڈے اٹھ کے نعرہ باتی کر رہے ہیں ساری بارک میں وہ کم شکم سار ستن ہم کہتی تھے سکھ بھی ہندو بھی مسلمان زیادہ تھے وہ سب اللہ نے شفایات کرتے اللہ نے مدد کرتا پھر وہی بعد اس کو سوچو تنہائی میں اتنی مسجدیں ہیں مسجد میں جانے والے اسلام کے مطابق تو پورے نہیں ہیں کم ہیں لیکن دنیا کے مقابلے میں تو زیادہ ہے مندر کے مقابلے میں زیادہ ہے گرجے کے مقابلے میں زیادہ ہے آتش قدے کے مقابلے میں زیادہ ہے دیگر بوتوں کے مندروں کے مقابلے میں زیادہ ہے قرآن کی تاریم دنیا کی تمام مذہبی کتابوں سے زیادہ ہے بڑی منظم اور مربوط پھر تو کام جابی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرا سوال کا دوسرا ہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد تھی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں تھا اور مسجد حرام پر نبی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دونوں اعلیٰ مقدس ترین مسجد ان میں کیا حالت تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسجد اللہ کا نام دینے کے لیے نہیں تھی اکیلے نبی نے اسی قرآن کو لوگوں کو سنایا ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ دس سے بیس بیس تھی چاریس چاریس تھی بڑھتا گیا یہ روشنی کا سیدہ بڑھتا گیا ہمارے مدد سے بڑھ گئے ہمارے وائز ہمارے خطیب ہمارے مقرر ہمارے مبلغ ہمارے معلم ہمارے محدث ہمارے فقیح ہمارے محدث ہمارے جناب عدیب شاعر صاحبی یہ سب سے زیادہ اور ہم دنیا میں سب سے زلیل ترین قوم کیوں یہ مذہب غلبہ نہیں پاتا ہم نے خود اس کی حالت نہیں بگاڑ دی ہم نے اس کی حالت بگاڑ دی اس کی تعلیم اس مقصد کے لیے نہیں ہمارے مدارس میں تربیت نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں رہی اللہ قلیدہ اللہ من رحم اللہ کیا ہم مدارس سے قوم کے رہبر رہنما ہم تیار کرتے ہیں کیا ہم عدیان باطلہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم دین نہیں پڑھاتے ہم اپنا اپنا مسئلک اپنا نزیہ اپنی شخصیت پڑھاتے ہیں اس کے لیے لوگتے یار ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جو ہم سکھاتے ہیں اس کے لیے آ جاتے ہیں آپ نے دڑنے مرنے والے کہ یار یہ دڑنے مرنے والے بھی آ گئے آپ نے پیسہ مانگا لوگوں نے پیسہ بھی جے دیا آپ نے مسجدیں بنائیں لوگوں نے بنا دی آپ نے مدرسے بنائیں لوگوں نے بنا دی کیا وجہ ہے کہ پھر اسی کتاب کے قرآن کے پڑھنے والے اسی نبی کے ماننے والے اسی اللہ کی سجدہ ریجی کرنے والے صحابہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں کچھے مکانوں میں وہ سیدہ مکانوں میں رہ کر ننگے پان روم بھی فتح کرتے ہیں ایران بھی فتح کرتے ہیں شام بھی فتح کرتے ہیں ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنی بیویوں رکھ لے بچوں پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے خدا بوڑھا ہو گیا قرآن کی احسن پر ہیری ختم ہو گئی یا نبی کے اعمال کے اندر کامجادی کا راستہ نہیں رہا معاذ اللہ ایسا سوچنا کہنا کبر ہم دین اس مقصد کے لیے پڑھتے ہی نہیں جس مقصد کے لیے ادھانے کی ہم دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو اقتدار میں پہنچانے کے لیے ہم اپنے آپ اپنے آپ میں پہنچوں مجھے بھوڑ دوں میں یہ ہوں میں علامہ فہمہ میں دلائی علامہ حالق ہے اڑھا سیدھا پازامہ ہم اپنی شخصیت کو ہم ممبر کو جس کے وجہ سے ہماری عزت داڑی کی وجہ سے عزت ممبر کی وجہ سے بسلدے کی وجہ سے امامت کی وجہ سے اس کو ہم پیشتے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے موجبات ان کو اپنی شخصیت کی نمائندگی کے لیے ہیں یہ مقام شہاب کا تحقود فرض ہے ضروری ہے لیکن وقت وقت کی بات وہ پنجابی دا بھی مصرہ ہے شرائکش بھی پنجابی کہنے ہیں وہ ناکبت درنو پھردہ ہے تو لاؤنکڑا بھی پھرنی جس ناک میں تم نے لاؤنک سجانہ ہے تو اسی کو کاتنے کو پھر رہا ہے وہ تو تمہارا دین دنیا سے اس لفظ کا دنیا میں نشان باقی نہیں رہنے جہاں تم چھوٹے چھوٹے انوان آپ کو دین کے قیام ختم نبوت تو ہے دین کی بنیاد بلکل بنیاد یہ عقیدہ ہے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ عقیدہ ہے عقیدہ کا حبو ضروری ہے اس لیے اس سارے دین کی عمارت حضور صدا جنگ ختم نبوت پر کھڑی باقی مسائل میں اتنی شدت اختیار کرو گے لکھ لو تم اگر اس منق میں اس دن کے نیچے زیر دے آؤ میں زندہ رہا میرا مو کالا کر کے چوک میں کھڑے کر کے مجھے گوڑی مار دینا میں لکھ کر جاؤں گا کہ میرا قصد مار گیا تو میری قبر بڑھا کر ٹھوٹ دینا نہیں کامگیابی ہوگی جنگ دین کے خداف ہے تحصیب تمدن ثقافت کلچر اس کو برہ جا رہا آج مسلمان کو انتہا پسند کہ قابل نفرت بنایا جا رہا ہے اس جنگ کو سمجھے ہو جس معاشرے میں زنا کے اسبار آساب یعنی عورت کھوڑی پھرتی ہو عورت کو اپنی جنسی تعلقات بنانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو پر تحفظ آساب یہ آزاد ہے اپنی مرضی کرے شادی کرے نہ کرے کوئی پابند ماں باپ کا حق بارہ برس کی عمر کے بعد پورے یورپ اور امریک میں ختم بارہ برس کی بچی بارہ برس کے لڑکے کو وہاں کوئی کچھ نہیں کہ سکتا یہاں تو مرد دم تک معباد کا دم بھی اور تعلیم کا رشتہ ختم نہیں ہوتا مرد کے دم تک ختم نہیں ہوتا جس معاشرے نے شراب جس معاشرے مرد کے ساتھ مقالا کر بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی